ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آج آج ججوں کی تعداد نے اضافے کا بل پیش کیا دانیال چودری صاحب نے قومی سمبلی میں اور سینٹ میں تو وہ بل جو ہے وہ سٹیننگ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا لیکن قومی سمبلی میں بل مؤخر ہو گیا سٹیننگ کمیٹی کو نہیں بھجوایا گیا کوئی بات سمجھ نہیں آئی پرائیویٹ میمبر دے تھا اور پرائیویٹ میمبر نے یہ بل لے کے آئے اور اس پہ اپوزیشن کی یہ رائی تھی کہ یہ اس میٹر پہ ایک پرائیویٹ میمبر بل نہیں لے کے آ سکتا تو سپیکر صاحب نے نہیں ریفر کیا کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کی اوپر میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی ذاتی رائے دے دوں پھر پھر اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کی رائے پہ آئیں گے اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ججز کی تعداد پچیس ہو رہی ہے یا بیس ہو رہی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پچاس ہونی چاہیے اچھا بالکل ہونی چاہیے میر صاحب جس ملک انڈیا میں صرف تیس ہے سپریم کورٹ اور آپ کے چاروں ہائی کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ ہیں اور اور سنگین ترین جرائم چھیک ہے قتل کے مقدمات ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ریپ کیسز ہیں اقواب رائے تاوان ہے ڈکیتیاں ہیں اور وہ دست سال سے ملزم بیٹھے ہوئے ہیں ثابت شدہ ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا جی سزائے موت ہے ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا جناب کے اس کو ٹانگنا ہے وہ کیسز پنڈنگ ہیں آٹھ آٹھ سال نہیں کیس لگ رہے تو کیوں تعداد نہ بڑھائی جائے وہ کتنی زبردست بات کسی نے کی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینایڈ تو بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال بعد آپ نے کیا انصاف دینا ہے جب ایک قتل کے مقدمے میں فیصلہ پندرہ سال نہیں ہوتا تو دونوں گروپ اور چاریس سال بعد آپ نے فیصلے بدل دیتے ہیں بدل دیتے ہیں وہ چار چار بندے ایک دوسرے کے آٹھ آٹھ بندے میدان میں مار چکے ہوتے ہیں وہ گروپ ان کو آپ انصاف دیں قتل کے مقدمے کا فیصلہ چھے مہینے کے اندر ہو بندہ فانسی لگے میرے صاحب ایک صرف جملہ کہہ دوں اور ڈاکس صاحب اتفاق کریں گے ہم بے شمار ایسے جنازے پڑے ہیں اپنی پولیٹیکل کیریئر میں جو بندے قتل ہوئے ہیں میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی ایسا جنازہ نہیں پڑھا جس کو فانسی لگی ہو بھئی کیوں وہ دو سو دائیس سو بندہ آج ہیں کہ ہم جنازے پڑے ہیں جو قتل ہوئے ہیں وہ جن مار گئے ہیں ان بندوں کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ان کے کیوں نہیں ٹنگا جا رہا ہے تو تعداد کیوں نہ پڑے زلفکارلی بٹو صاحب ان کو فانسی ہوئی تھی تو ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں یہ بات ٹھیک ہے نا اب آپ یہ بتائیں جی کہ بل موخر ہو گیا ہے تو بل نے آنا تو ہے یہ تو آپ کو دی مال ہو تو پاس تو ہو جائے میر صاحب انہ ساتھ دینے چاہیے مہاریس نیک کام ہے نیک کام ہے جی میں میں بتاتا ہوں میر صاحب میر صاحب مجھے آپ سے تھوڑا سا موقع دینا ہے تاکہ آپ اپنی دل کی بات پوری پوری دل کی بات آپ کے دل کی بات آپ کے سامنے رہے ہیں میر صاحب نو مئی عدلیہ میں آج تک کچھ نہیں ثابت کر سکے حکومت بنالی ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے یہ معاملہ کب شروع ہوتا ہے جس فقط ہمارے ریزرف سیٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ریزرف سیٹ کا فیصلہ جب آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر کہا گیا کہ تعداد بہت کم ہے لہٰذا ایڈ آگ جی ججز کی تائناتی کر دی جائے آپ نے ججز کی تائناتی کو مشکوک کر دیا اس کی ٹائمنگز کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب وہ کنٹروورسی آگئی آپ نے پارلیمنٹ کی طاقت سامنے لاکر سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے لاکر کھڑی کر دی آپ نے دو اداروں کو ٹکراؤ کر دیا اس کے بعد جب آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کہا جی فلور اپنا ایم اینس خرید لیے جائے میں نے جو ہیں وہ پی ٹی آ کے چلے گئے باغ گئے سارے جوائن کر گئے کو فلان پارٹی جوائن کر گیا کو فلان جو پوری طاقت کا استعمال کر لیا ایک میمبر نہیں ٹوٹا ابھی تک ان سے جب میمبر نہیں ٹوٹا اب ان لوگوں نے تعداد بنانے کے نام پر وہی سازشی سازش کرنی کے اپنی منمانی کے فیصلے کروانے اپنی سوچ کو آگے لے کر چلنا اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے میر صاحب یہاں پر حرمانا صرف سپریم کورٹ نہیں ہائی کورٹ کے چوبیس جج آپ کے ریکوائیڈ ہیں آپ کی لوگر کورٹ کا حالم یہ ہے کہ آپ جائیں اور مچلکہ آپ جج کے سامنے دوزہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جاج بڑھانے ہے تو ہائی کورٹ میں بھی بڑھانے ہیں اصلاحات کرنی پڑیں گی سر اصلاحات کرنے پڑے گی آپ کے پراسیکوشنز کے بہت زیادہ مسائل ہیں آپ کی پراسیکوشنز کے جو مسائل ہیں آپ ان کی طرف آنا نہیں چاہ رہے آپ اس میں بھی سیاست کو اس میں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آیا ہے ریزرف سیٹس پہ اس کی ریویو پٹیشن جو ہے اس کی ہیرنگ ہونی ہے تو حکومت چاہ رہی ہے کہ جب ریویو پٹیشن ہو تو اس وقت تک ججز کی تداد بڑھا دی جائے ہم اپنی ہم اپنے مائنڈ سیٹ کا فیصلے لے سکیں اچھا چلیں یہ تو اب آپ کا ایک الزام ہو گیا لیکن اب آپ سر ایک بتائیں تھوڑے دن پہلے آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے دینہ درخواست تو اسلام واد میں ہم ان کو جلسے کی اجازت دیں گے تو اب آٹھ ستمبر کو ان کا جلسہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا میرے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے بھائی نے باتیں کی ہیں یہ سرسر الزام ہے خام خام ہماری نیت پر شک کر رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیا پتہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں یہ ہمارے دماغ کو ریڈ کر کے بتا رہے ہیں جیسے بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے صاحب دکھی ہے اوہ بھائی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ مران خان دکھی ہے یا سکھی ہے ان کو پتا ہے نا تو یہ یہ کمنٹ ہی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ایک بات مران خان بھی آپ کے پاس یہ اچھا دوسری بات یہ ہے جو آپ نے جلسے کی بات کی نوازی خود کہہ رہا ہے اگر یہ جلسہ اگر یہ امیر صاحب یہ پاکستان کا دہر الخلافہ ہے اسلامباد یہ یہ کہتے ہیں جناب کے ہمارا آئینی حق ہے اعتجاج تو اسلامباد کے ریزیڈنٹس کے آئینی حقوق جو ہے نا ان کو تو مطل کرتے ہیں پھر یہ تو بھی شہر بند کرتے ہیں تو انہوں نے ترنول میں جلسہ کرنا ہے پی ڈی 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 کے ملازمین کو آج مارا ہے آپ لوگوں نے آج آپ لوگوں نے مارا ہے میں ہوجر بریسٹر نہیں ہوں پی ڈی 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 کو دیکھتا ہوں لیکن میں انظامیہ کے پاس گیا میں ان کے پاس گیا انہیں لے کے آیا میں نے منسٹر سے ان کی میٹنگ کروائی اشورنس دی کیوں اسلامباد کے لوگوں کو تکلیف تھی کہ شہر بند ہے یہ جلسہ ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں ہے بارٹ یہ پولیٹیکل ڈی سیئن نہیں ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں یہ ایڈمنسٹیٹیو ڈی سیئن ہے اسلامباد کی انظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلامباد کو چوک نہ کریں بھلے کریں ہم نے جو لوکیشن چینج کر لی ہے بکر منڈی کی طرف ہم چلے گئے ہیں اس کے اسلامباد سے لینا دینا کوئی نہیں ہے ڈی سی سے آج ملاقات ہوگی ہے اینوسی ہمیں مل گیا ہے اب دیکھتے ہیں ان میں انہوں نے اجازت دے دی ہے جو لوکیشن ہم نے ایڈنٹی فائی کہ انہوں نے کہا جی آپ جلسہ کر لیں اب برائے مہربانی یہ کینسل نہ کریں نہیں یہ کینسل نہیں کریں گے اب یہ کینسل نہیں کریں گے اب یہ نہ ہو کہ آپ کینسل کر دیں نہیں انشاءاللہ اللہ آر تاریخ کو آر تاریخ کو جلسہ بھی ہوگا ہم اپنی تاریخ جگہ پہ ہوگا مجھے نا وہ تھوڑا سا نام ڈیفیکلٹ ہے لوکیشن ایڈنٹی فائی میں راستے میں آتا ہے میں سٹریڈی کر رہا تھا بکرمنٹی ہے کوئی وہاں کے قریب وہاں پر کوئی سو فیصد تائید کی ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیئن نہیں ہوتا ہماری گورنمنٹ کا جرسہ کریں نہ کریں ایڈمیسٹریٹیف ڈیسیئن ہے اور خود کہہ رہے ہیں سلامباد انتظامیہ نے اجازت دی ہے تو ان کا شکریہ ہی ادا کر دیں ڈیسی کا شکریہ ادا کر دیں جو ڈیسی کینسل نہ نہ کریں جو کر لیں گے شکریہ ویدہ کر لیں گے اگر کل ڈیسی نے پھر کینسل کر دینا ہے تو پھر ڈیسی نے ہمیں اور آپ کو دسلے گریبہ ہی کرانا ہے پھر آپ ڈیسی کو پوچھیں گے پھر آپ ڈیسی کو پوچھیں گے کہ کیوں کینسل کیا ہے ڈسٹریٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے جسے ہیڈ کرتے ہیں چیف کمیشنر اور ازوانہ کی ملیات کی اوپر سرولنس کر رہی ہوتی ہے کہ اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے دسٹریٹ انٹیلیجنس کمیٹی بھی ہوتی ہے بالکل ہے اس میں چیف کمیشنر ہیڈ کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ہیں مختلف جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے کچھ افسران اس میں ہوتے ہیں اور وہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ اسلامباد میں اس وقت کس طرح کے معاملات ہیں کوئی تھریٹ ہے نہیں ہے لاو انڈ آرڈر کی سیچویشن پچھتی دفعہ بھی اسی کمیٹی کی اس کی اوپر ریکمینڈیشن بھی جلسہ کینسل ہوا تھا برحال ہم کریں جلسہ کچھ نہیں ہوتا ہے دسٹریٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جلسہ ہو گیا نہیں ہوگا